دو مہینے پہلے پچیس ستمبر کو ہوئے سیاسی بوال کے بعد پہلی بار اشوگ گہلوت اور سچین پائلیٹ کسی پارٹی میٹنگ میں ساتھ ساتھ نظر آئے حالانکہ دونوں نیتاؤں کے بیچ تلکی ساف نظر آئی گہلوت اور پائلیٹ نے آپس میں نہ کوئی بات چیت کی اور نہ ہی پاس بیٹھے میٹنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں نیتاؤں کی نظریں ضرور ملی لیکن ٹکراؤ ساف نظر آیا درسل راحل گاندی کی بھر جوڑو یاترہ کی راجستان میں تیاریوں کو لے کر بدوار کو پارٹی کی سمنوے سمیتی کی پہلی میٹنگ ہوئی کانگریس وار روم میں ہوئی بیٹھک میں سمیتی کے تیتی صدر سے سامل ہوئے حالانکہ سبی کی نظریں اشوگ گہلوت اور سچین پائلیٹ پر ہیٹ کی رہیں کانگریس کی بیٹھک میں گہلوت اور پائلیٹ کی کرسی کے بیچ دوری تھی پائلیٹ جہاں حریص چودری کے بغل میں بیٹھے وہیں اشوگ گہلوت کے ایک اور جتندر سنگھ اور دوسری اور پردیس ادکس گووین سنگھ ٹوٹ آسرہ بیٹھے تھے قریب بارہ بجے شروع ہوئی میٹنگ میں اشوگ گہلوت دیری سے پہنچے وہیں سچین پائلیٹ میٹنگ ختم ہونے سے قریب آدھا گھنٹے پہلے نکل گئے جانکاری کے انصار پائلیٹ بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہونے کے لیے برانپور مدد پردیس گئے ہیں میٹنگ کے بعد اس کمیٹی کے میمبر 25 نومبر کو پردیس میں ایم پی بارڈر سے لے کر حریانہ بارڈر تک کے پانسو ستائیس کلومیٹر روٹ کاز جائے جالیں گے گرجر نیتا ویجے بیسلا کی دھمکی اور گرجر سی ایم سے جڑے سوال پر سچین پائلیٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کانگریز پارٹی جب 21 سیٹ پر شمٹ گئی تھی ہمیں اس سمیں سب برگوں سے سیوگ ملا پینسلا کی دھمکی پر پائلیٹ نے کہا کہ بھاجپا کی نیتی توڑنے کی ہے یاترہ کا مقصد جوڑنا ہے راحل گاندی کی یاترہ سے بھاجپا کی لوگ وچلت ہیں وہ یاترہ میں بادہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ کوئی راجنیتک یاترہ نہیں ہے اس کے جریعے راحل گاندی لوگوں کی باد سن رہے ہیں راجستان میں یاترہ سفل ہوگی کانگریز سرکار ہے یہاں پہ جب وہ آئیں گے تو ان کا بہت عدود سواگت ہوگا اور ایک اتحاسک یاترہ کا سماپن یہاں راجستان میں کریں گے لگ بگ پندرہ سے اٹھارہ دن یہاں یاترہ رہے گی ایک زیکٹ جو تھی جب وہ برگیش کرے گی اس کا نینے میں لیا نہیں گیا ہے بہت جلد اس پر نینے لیا جائے گا لیکن تین سے چھے کی بیچ میں یاترہ کا آنا راجستان میں تیہ ہے ابھی ہم نے ایک ویٹنگ کری ہے جو سٹیٹ لیبل کمیٹی بنی ہے اس میں سبھی لوگ نے چرچہ کری ہے اپنے بچاروں کو رکھا ہے سب اتصاہت ہیں اور ایک بڑی دیلی الورجلے میں ہم لوگ کریں گے کیونکہ اگلے سال چناب راجستان کے اندر ہے چطیلگر مد پدیش میں بھی ہے تو اس لحاظ سے بہت مہتکون ہے میں سمجھتا ہوں کہ راحل جی کی یاترہ کو لے کر سب لوگ ایک جتہ سے کام کر رہے ہیں اور راجستان کے اندر وشیش روپ سے سبھی کارے کرتا اور عام جنبی کیونکہ یہ یاترہ کوئی پولٹیکل یاترہ نہیں ہے لیکن لوگوں کو جوڑنے کی ہے جو دیش میں لاچاری ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے کسانو بھی جو پیڑا ہو رہی ہے اس سب کا جواب مانگنا لوگوں کو جوڑنا پریم ساتھ بھائی بیان بھی ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بھاجپا کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ وچلت میں شروع میں کہا وہ یاترہ سے وچلت ہیں بھارتیندہ پارٹی کی کوشش ہو سکتی ہے کہ یاترہ میں بادہ ڈالیں یا اس پرکار کی دربابنہ پیدا کریں لیکن جنتہ بہت سمجھدار ہے لوگ اتصائت ہیں اور سب برگ کے لوگ سب لوگ چاہتے ہیں راہستان کو یاترہ آئے اور یہاں سے نیا آگاز ہوگا کانگریس پارٹی کا بھی چنانو کے لیے بھی اور پردیش کی جنتہ کے لیے بھی تو بھاجپا کے ساتھی ہمارے کتنی بھی کوشش کریں کہ یاترہ اتی سکسیسفل ہوگی اتیہاسک ہوگی اور لاکھوں لاکھ لوگ روز جڑیں گے تو کانگریس پارٹی جب صرف ایک کسی پہ سمنٹ گئی تھی اس کے بعد پانچ سال تک سبی ورگ سبی لوگوں کا ہم کو سمرتن ملا ہم سن مل کر کام کیا مجھے ادھک شینے کا سباگی پرابت ہوا اور اس کے بعد جب چناب ہوئے تو ہم لوگوں کو بھومت ملا تو بھومت سب لوگوں کے سیوگ سے ملا اور اس بھومت پر ہم کارگر اتریں ہم سب کے کوشش بھی ہے اس لئے سبی ورگ سبی جاتی سبی سمدائے سبی دھرم بھاچپا کی نیتی ہو سکتی ہے لوگوں کو توڑنا لوگوں میں کڑوہٹ پیدا کرنا ہم تو یہ یادرہ جوڑنے کی ہے سب کو جوڑنا چاہتے ہیں اور آیستان میں سب ایک جڑتا سے اس یادرہ کا سواگت کریں گے اور جسے میں نے پہلے کہا ایک اتیازک سواگت کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکل کو دوانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آپ کے علاقے اور پردیش کی خبریں سب سے پہلے ملیں سب سے پہلے ملیں